بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 26 جون بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے مریم نواز کا کپتان پر جھوٹا الزام اور بشرمی اور ہٹ دھرمی کی جو انتہا کی ہے پہلے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر کپتان کا مو توڑ جواب اور کپتان نے جس طرح سے ہر اس مخالف کو ہر اس دشمن کو مریم نواز اور مریم نواز جیسوں کو جو جواب دیا ہے بڑا ہی دلچسپ ہے اور بڑا ہی دبنگ ہے اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مریم نواز کے حوالے سے آپ جانتے ہیں ایف ای ٹی ایف کا جو معاملہ ہے فیٹ اوف کا جو معاملہ ہے اور وہاں پر خود انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ پاکستان نے چھبیس جو نکات اس پر عمل درامت کیا ہے اور ایک نکتہ بھی رہتا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ مزید ہم نے نیا ایکشن پلین دیا ہے اور اس میں پانچ نکات مزید ایٹ کر دیئے ہیں اب وہ معاملہ کیا ہے کہ وہ طاقتور بھیڑیے ہیں اور وہ بیٹھے ہیں پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ کا وہ کھلونہ بنے ہوئے ہیں وہ ایک عالمی سازش ہے پاکستان کے خلاف اور اس سازش کا شکار کر کے جانے والے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور اس سے پہلے پاکستان فیپس پارٹی آپ کو پتہ ہے بلیک لیسٹ میں بھی ہم رہے اور پھر اس کے بعد نون لیگ کے دور میں ہم گریے لیسٹ میں گئے تھے اب ہم گریے لیسٹ میں اس لیے گئے تھے کہ جو ہماری پچھلی حکومت تھی اس کی نلیکیاں تھی یا اپنے ملک کے ساتھ جو کمٹمٹ تھی اب ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو فیٹف کے لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بس کے لیے ہمارے لیے بھی بہتر ہے یہ ہمارے ملک کی بھی بہتری کے لیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم سے وہ شرائط کر رہے ہیں جو ہم اگر پوری کریں گے تو ہمارے ملک کو نقصان ہوگا ایسی بات نہیں ہے وہ وہ شرائط ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں جو ناکامیاں یا جو غلطیاں یا جو آپ اس کو کہہ لیں کہ جو بلنڈر کر کے گئی تھی پچھلی حکومت اس کی وجہ سے تب کے کیے ہوئے وہ بلنڈر ہیں تب سے کی ہوئی وہ غلطیاں ہیں تب سے کی ہوئی وہ فیصلے ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان آج تک اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے اور پاکستان یہ جو گری لسٹ میں گیا یہ کوئی عمران خان کی حکومت میں نہیں گیا اور یہ تو عمران خان کی حکومت میں تین سال میں عمران خان نے جو کچھ انہوں نے پچھلے دس سال میں پاکستان پیپوس پارٹی کی جو حکومت تھی جو پاکستان پیپوس پارٹی پارلیمنٹیرین ہے اب اور ساتھ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی تو انہوں نے جو بلیک لسٹ گری لسٹ کا جو معاملہ تھا پہلے بلیک لسٹ میں پھر گری لسٹ میں جو پاکستان کو شامل کیا گیا فیٹ اف کی تو وہ ان کی غلطیاں تھی ان کا سارہ تھا جس کو ٹھیک کرتے کرتے خان کو تین سال لگے اور ان تین سالوں میں آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ پچیس نکات انہوں نے خود تسلیم کیے کہ چھبیس ٹوٹل ہم نے ان کے اوپر ان کو پوائنٹس دیا تھے ایکشن پلین دیا تھا جس میں سے پچیس پر انہوں نے عمل درامت کی ہے یہ تو ہے خان کی کارکردگی ان تین سالوں میں دوسری خان کی کارکردگی یہ ہے کہ جب بھی قانون سازی ہوئی منی لانڈرنگ کے قانون بنے دشتگردی کے خلاف قانون بنے بڑے بڑے دشتگردوں کو جیلوں میں بھیجنے کے لیے قانون بنائے گئے اور آپ کو یاد ہے کہ ایک ایک دن میں دس دس بارہ بارہ قانون سازیاں ہوئیں اور وہ قانون سازی جب ہو رہی ہوتی تھی اور وہ فیٹف کے معاملے پر قانون سازی ہوتی تھی اور آپ اپوزیشن کا کردار دیکھیں کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب فیٹف کے نکات پر عمل درامت کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان اس ملک میں قانون سازیاں کروا رہے تھے اس وقت اپوزیشن اپنے بینچز پر بیٹھ کے سیٹیاں بجا رہی تھی گالیاں دے رہی تھی نعرے بازی کر رہی تھی تھرڈ کلاس وہ لینگوج استعمال کر رہی تھی اور آج وہ حساب مانگتے ہیں وزیراعظم عمران خان سے کہ فیٹف کی گری لسٹ سے کیوں نہیں نکلے آپ کی نلیکیوں آپ کی حکومتوں کا توفہ ہے جو عمران خان کو ملا گری لسٹ وہ عمران خان کی حکومت میں گری لسٹ میں پاکستان کا نام نہیں آیا بلکہ وہ آپ کی حکومتوں کا توفہ ہے جو آپ عمران خان کو دے کر گئے وہ آپ نے جو پاکستان کی تباہی میں جو آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے یا جو آپ اس کے موجب بنے ہیں وہ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کا نام فیٹف کی گری لسٹ میں گیا ہے اور آج آپ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں گیا ہے اور آج آپ تنز کرتے ہیں انتہائی شرمناک آپ کا اقدام ہے مریم نواز اور بلاول عزرداری اور مریم اورنگزیب جیسے لوگ اب وہ کہتی کہ آئے مریم نواز مریم نواز کہتی ہے کہ جو حکومت ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے جو ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف ناہلوں نے اداد و شمار کا حیر پھر کر کے دیکھ لیا اور پاکستان کو گری لسٹ نے جکڑا ہوا ہے اور پاکستان اس گری لسٹ سے نہیں نکر رہا اور تیسرے سال بھی پاکستان کا گری لسٹ سے نہ نکلنا انتہائی افسوسناک ہے اب وہ الزام لگا رہی ہیں وزیراعظم عمران خان پر اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو تیسرا سال ہے اور عمران خان اس بات پر ناکام ہوئے ہیں کہ وہ گری لسٹ سے پاکستان کا نام نہیں نکلا تو یہ انتہائی افسوسناک ہے اور یہ ناہلی ہے عمران خان کی اور یہ صرف قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور یہ اداد و شمار کا حیر پھیر ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنے کے لیے عمران خان نے کچھ نہیں کیا یہ کہہ رہی ہیں مریم نواز ساتھ ان کی جو نوکرانی ہے مریم اور انگزیب وہ ساتھ ایڈ کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں پاکستان کا برقرار رکھنا افسوسناک خبر ہے اور یہ عمران خان کی ناہلی ہے یہ وہ لوگ ہیں مریم کے پاپا کا گفت ہے پاکستان کو گری لسٹ اور جب عمران خان مریم کے پاپا کے اس بلنڈر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس نے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں قانون سازی کرتے ہیں تو بتائیں میں آج آپ کو دعویس ایک بات کر رہا ہوں کہ ان چھتبیس نکات پر عمل درامت جو ہوا ہے جو فیٹ اف کے سربراہ نے خود مانا ہے آپ بتا دیں ان چھتبیس میں سے کوئی ایک ایسا پوائنٹ جس نے اپوزیشن نے حکومت کا ساتھ دیا ہو جس میں اپوزیشن نے حکومت کو فسیلیٹیٹ کیا ہو ایک قانون سازی کے لیے بھی ان لوگوں نے ووٹ نہیں کیا اور یہ اپنے بینچز پر بیٹھ کر سیٹیاں بجاتے تھے اور گالیاں دیتے تھے اور آج یہ حساب مانگتے ہیں آپ اس ملک کو اس گریلس میں جکڑنے والے آپ لوگ ہیں آپ نے اس ملک کو اس اندھیر نگری میں بھیجا تھا آج آپ کس مو سے جواب مانگتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ تین سار پہلے جو آپ کارنامے کر کے گئے تھے وہ قوم بھول جائے گی ہم قوم کو نہیں بھولنے دیں گے ہم قوم کو بتائیں گے کہ اس گریلس کے اندر اور گریلس میں شامل کروانے والے آپ ہیں اور آپ ہی ہیں جو ان چھتبیس موقعات پر خان عمل درامت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور آپ رکاوٹ بند رہے تھے اور آج آپ حساب مانگتے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے دوسری طرف عمران خان پوری دنیا دیکھیں عمران خان تو اس وقت پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے کیونکہ وہ وزیر آزم ہے اور وہ سٹریٹیجی وہ فارن پولیسی پوری دنیا کو بتا رہا ہے جو ضرورت تھی جو ان کے موہ سے نہیں نکلتا تھا یہ جو پرچیاں دیکھ دیکھ کے جو پڑا کرتے تھے اور تقریریں کرتے تھے اور پریس کانفرنسز کرتے تھے اور میٹنگز کرتے تھے یہ کیسے یہ باتیں کر سکتے ہیں یہ نیو یارک ٹائم میں عمران خان کا جو سامنے آیا ہے جو آرٹیکل چھپا ہے اس آرٹیکل کو میں آپ کو صرف چند چیزیں ہیں اور وہ مریم نواز کو جواب ہے مریم نواز کو بھی اور جتنے بھی پاکستان ریاست مخالف یا حکومت مخالف لوگ ہیں ان کو خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اس سارے معاملے پر یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے جو امریکہ آپ جانتے ہیں کہ سی اے اے کی طرف سے اللہ پاک ہمارے وزیراعظم کو صحت و سلامتی والی لمبی عمر دے آپ جانتے ہیں کتنا تھرٹ ہے ہمارے وزیراعظم کو آپ یہ جانتے ہیں کہ کل ایف سی کے چھے اہلکار شہید ہوئے ہیں اس سے دو دن پہلے لاہور میں ایک دھماکہ ہوا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کریں گے ان کے باس میں جو ہوگا وہ کریں گے کیونکہ امران خان نے اب نو بول دیا ہے جب نو بول دیا ہے اور وہ ایبسلیوٹلی نو ہے اور وہ بات اب وہ کھل کر امریکہ بھی کہہ رہا ہے اور یہ اس وقت آرٹیکل چھپا جا رہا ہے جب بائیڈن سے امریکن صدر سے ملاقات کر رہا ہے امران خان کہتے ہیں کہ افانستان کے ساتھ جو قریبی تلقات ہیں ہم اس کو استوار کرنے اور بھارت کے ساتھ تلقات میں بہتری لانے کی کوشش اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم بات بھی کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو بھارتی حکومت ہے وہ ان سارے معاملات پر جو ہے وہ صرف دکھاوا کر رہی ہے وہ سنسیر نہیں ہے کسی بھی طرح سے پاکستان کے ساتھ اپنے حالات کو بہتر کرنے کی افانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ امریکہ کے جانب سے فوت کی انخلاق کی تاریخ دینے کے بعد سے تالبان پر ہمارا اثر ختم ہو گیا ہے اب کون اتنی کھل کر بات کرتا تھا کیا کسی میں تھی اتنی جرت کہ وہ کھل کر بات کرتے یہ امران خانی ہے جو کھل کر بات کرتا ہے چاہے آپ تنقید کریں لیکن وہ بات وہی کرتے جو ایکچول بات ہے کہتے ہیں ہمارا اصل ختم ہو گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امریکہ نے وہاں سے نکلنے کی تاریخ دی تو بنیادی طور پر تالبان نے فتح کا دعویٰ کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ تالبان یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ جیت لی ہے اور اسی وجہ سے ان پر اثر انداز کرنے کی جو ہماری اثر پذیری تھی وہ اتنی ہی کمزور ہوتی جاری جتنا وہ خود کو محسوس کرتے جارے ہیں وہ اب ایک حکومت بنتے جارے ہیں اور اب اس حکومت میں جو ہماری ایک نگوسیشن ٹیبل پر بیٹھ کر ہم بات کرتے تھے اب اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے لیکن وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان طلبان کو افغان عمل میں شامل ہونے پر رازی کرنے پر اپنا اثر استعمال کیا ہے ہم نے دنیا کو میں امن کے لیے جو کوشش کی ہے وہ انتہائی پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے اور ہم نے اپنا اصل و رسوخ استعمال کر کے افغان عمل کو کامیاب بنانے میں ہم نے قلیدی کردار ادا کیا اور آگے وہ کہتے ہیں کہ جو طلبان ہیں انہوں نے تو مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا تھا لہذا پاکستان ہی نے انہیں امریکہ سے بات کرنے پر امادہ کیا اگر آج امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی جان بچا کر یہاں سے جا رہا ہے تو وہ پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ پاکستان کا کردار ہے اس میں امریکہ کی اپنی کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کنٹریبوشن نہیں ہے بلکہ پاکستان نہیں ان کو امن کا راستہ دلوایا ہے سعید امران خان نے کہا ہے کہ طلبان رہنماؤں کو قابل میں حکومت سے بات کرنے پرازی کرنے میں بھی پاکستان ہی کا کردار ہے اور یہ ہم ہی تھے جنہوں نے ان پر دباؤ ڈالا اور اس کے بعد ان کے جو افغان حکومت اس کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے اور معاملات یہاں تک پہنچے لیکن اگر وہاں پر حالات اب خراب ہوں گے ہم نے وہاں ڈیورل لائن پر اپنی جو بار لگائی ہے تو ہم نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہے اور اب وہاں پر اگر افغان حکومت میں حالات خراب ہوں گے تو ہم اپنی سردیں بند کر دیں گے ہم مزید متحمل نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کی جنگ تھی اور ہم نے امریکہ کے لیے بڑی جنگ لڑی اور ہم نے اتنے لوگوں کو شہید کروایا اور اتنا ہمارا معیشت تباہ ہوئی اور یہ ہماری سب کا حکومتوں میں یہ اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ یہ بات کرتے اور وہ ان کے سامنے لیٹ جاتے تھے وہ ان کی باتیں مانتے تھے اب کی جو حکومت ہے وہ یہ بات نہیں کرنے والی انہوں نے کہا ہم محضب جو ہے وہ تلقات کے خواہش مند ہیں امریکہ کے ساتھ لیکن اب نوکری نہیں ہوگی اب غلامی نہیں ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ اگر ہمارے ساتھ تلق رکھنا چاہتا ہے تو جیسا اس کا بھارت کے ساتھ یا برطانیہ کے ساتھ تلق ہے ویسا ہمارے ساتھ رکھے جی بسم اللہ نہیں تو ہم کسی کے نوکر نہیں ہیں یہ نیو جاگ ٹائم میں یہ آرٹیکل چھپ رہا ہے مریم نواز اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی شرم اور حیاء ہے تو امران خان جو پوری قوم کا اور پورے ملک کا وقار پوری دنیا میں بلاند کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے ایک ٹوئٹ کر دیا ہوتا امران خان نے کہا ہے کہ جو ماضی کی حکومتیں گزری ہیں وہ ناہل تھی اور وہ اس وقت بھی ہماری ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن ہم ہر محاذ پر سرخ رو ہوں گے اور ہم پاکستان کو ترقی کی عالی منازل تیگ کروائیں گے یہ پیغام دیا امران خان نے مریم نواز کے لیے اور جو یہاں پر پاکستان کے اندر امریکہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں اور انڈیا کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آرٹیکل ہے جو امران خان بین الاقوامی جو فورمز ہیں وہاں پر بیٹھ کر اب جو پالیسی بیان کر رہے ہیں یہ تھی ہماری پالیسی جو آج تک مریم کے پاپا کیوں اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ یہ پالیسی بیان کرتا الحمدللہ اب ہمیں وہ حکمران ملے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا اللہ پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد